اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت چھونگے سی آر پی سی کی ایک اور سیشن کے ساتھ آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں اس میں ہم پچھلے لیکچئر میں ہم نے جرم کی تعریف کی تھی اور جرم کی اقسام اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑا پروسیجر بھی پڑھا تھا لیکن آج اس کو میں آگے بڑھاؤں گا سب سے پہلے میں یہاں پر ایک چھوٹا سا ریکویسٹ آپ لوگ سے کروں اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور ہاں اگر میرے سے کوئی چیز مس ہو گیا آپ وہ بھی کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیں اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی میں نے کوئی پوائنٹ غلط بتا دی تو چلی جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کائنٹس آف اوفینس پڑھے تھے جو ہیں کریمینل پروسیڈنگ کی طرف آتے ہیں یعنی کریمینل پروسیڈنگ کی طرف انیشیئٹ ہوتا ہے اسی کے ساتھ فوجداری مقدمہ کسے کہتے ہیں دیکھیں فوجداری مقدمہ وہ ہے جہاں پہ ایک شخص کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اس کو ذہنی نقصان پہنچتا ہے اس کو مالی نقصان پہنچتا ہے اس کو جسمانی نقصان پہنچتا ہے جب اس کو جو جسمانی ذہنی اور مالی نقصان جب پہنچے یا ریاست کو پہنچے تو وہ اس شخص کے خلاف عدالت میں جو درخواست دیتا ہے یا ایف آئی آر کاٹتا ہے تھانے چلا جاتا ہے وہاں سے ایف آئی آر ہوتی ہے اس کے خلاف جو پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے یعنی وہ جو ہے وہ فوجداری مقدمہ ہے ہاں ابھی بات یہ ہے کہ ایف آئی آر یہ ایف آئی آر جو ہے فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ جو ہے یہ اس اوفینس کے بارے میں جو کے کمیٹ ہوئی ہے کسی کے ساتھ اس رون کے حوالے سے یہ اس تھانے سے ریلیونٹ تھانے میں یہ مقدمہ کیا ہوتی ہے درج ہوتی ہے ایف آئی آر کسے کہتے ہیں فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ کی سمپل الفاظ میں میں آپ لوگوں کو ڈیفائن کروں کہ جب آپ اپنی درخواست لے کے آپ تھانے میں چلے جاتے ہیں اور آپ کے جو درخواست ہے یعنی جس میں اس اوفینس کے بارے میں آپ بتاتے ہیں اس کو جب وہ اپنی جو ان کے پاس ایک بوک ہوتا ہے بوک نمبر ون اس میں آپ کی جو درخواست ہے اس کو جب وہ لکھ دیتی ہے تو وہ ایف آئی آر ہے سمپل ورڈز میں یا آپ زبانی طور پر وہاں پہ جو بات بتاتے ہیں وہ اپنی بوک نمبر ون میں ریکارڈ کرتی ہے وہ ایف آئی آر ہے ابھی ایف آئی آر کی دو قسمیں ہیں دیکھیں ایف آئی آر کی دو قسمیں ہیں ہم اس کے خاکے پر آئیں گے لیکن ایف آئی آر کے یہاں پہ دو قسمیں ہیں ایک یہ ہے کہ جناب جہاں پہ وہ ملزمان ہیں وہ جو ہیں معلوم ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہاں پہ جو ملزمان ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں یعنی فلان 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 لیکن ایک وہ ایف آئی آر ہے جہاں پہ جو ملزمان ہے وہ نامعلوم ہوتے ہیں جہاں پہ جو ملزمان ہیں وہ نامعلوم ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے یہ جو وکٹم ہے وہ بات میں عدالت میں جو ہے ان کا تائین کرتا ہے کہ بھئی میرے ممکنہ طور پر یہ یہ ہو سکتے ہیں تو یہ جو ہے ایف آئی آر کے قسمت باہر اس کے خاکے پر آئیں کہ بہت بڑا چپٹر ہے یہ براڈ چپٹر ہے اس پر ڈسکس کریں گے ایف آئی آر کو پڑھنے کا طریقہ اور یہ انتہائی اہم چیزیں ہیں بہرحال جو ہے پلینٹیف جس طرح میں نے اب لوگوں کو پتا ہے جو بندہ مستغیز کہتے ہیں جسے اردو میں یا درخواست گزار جو بندہ تھانے میں چلا جاتا ہے جہاں جا کے اپنی جو درخواست دیتا ہے وہ جو ہے مستغیز ہے یا درخواست گزار ہے یا پلینٹیف ہے تو اس کے بعد جو ہے ایکیوزڈ ایکیوزڈ کون ہے ایکیوزڈ وہ شخص ہے جس پر کوئی الزام ہو یعنی جس پر کوئی الزام ہو یا اس نے کوئی کریمینل ایکٹ کی ہو یا اس نے کوئی اوفینس کیا ہو تو وہ جو ہے وہ ملزم ہے دیکھیں ملزم اور مجرم میں فرق ہے مجرم ایک شخص اس وقت ملزم ہے جب تک اس پر عدالت میں یہ ثابت نہ ہو جائے یا عدالت میں وہ یعنی خود کیا جب وہ خود یہ مان لے یعنی اقبال جرم کر دے تو اس وقت وہ مجرم بن جاتا ہے اس وقت تو وہ ملزم ہے لیکن ایک بات یہاں نوٹ کریں کہ ایک شخص اس وقت تک ملزم ہے جب تک وہ یعنی اقبال جرم نہ کر دے یا اس پر جرم ثابت نہ ہو جائے تو اس وقت تک وہ ملزم ہے یعنی وہ مجرم نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں ہماری سپسائٹی میں ایسی ہے کہ ہم ہر ایک کو یعنی مجرم بنا دیتے ہیں جو شخص جو کام کرے یا اس کے پر کوئی الزامات ہوتا ہوں اس کو کہتا ہے یہ مجرم ہے بھئی اس کو مار دینا چاہیے یہ کرپ ہے فلان بستا بہرحال بات کرنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے ابھی جو ہے بات ہے کہ بھئی ابھی آپ نے کسی پر الزام لگایا ایف آئی آر ہو گئی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایف آئی آر جو ہے وہ ایکسپٹ ایف آئی آر آپ کے کاٹتے نہیں ہیں آپ کے بیان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھانا تو اس وقت آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس ریمیڈی اوائی لیمل ہے جب آپ کی ایف آئی آر جو ہے جب لانچ نہیں ہوتی تھانے میں جاتے ہیں تو آپ کی شنوائی نہیں ہوتی تھانے دار صاحب وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کے بعد میں کوئی وزن نہیں ہے یہ وہ تو پھر آپ کے پاس ایک ریمیڈی یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ سیکشن ون فیفٹی فور کے نیچے ایف آئی آر درچ ہوتی ہے ون فیفٹی فور سب سیکشن کے نیچے آپ ایس پی کو درخواست کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ میرا جو ہے آپ کا جو پولیس ہے تھانے دار ہے یہ جو ہے وہ ایف آئی آر نہیں کاٹتا تو پھر آپ اس کو بھی درخواست دے سکتے ہیں لیکن اگر دونوں وہاں پہ بھی اگر ایس پی بھی ابر غور نہیں کرتا تو پھر آپ کے پاس ایک اور ریمیڈی ایویلیبل ہے کہ وہ آپ ڈائریک درخواست جو ہے میجسٹریٹ کو دے سکتے ہیں کہ بھئی کے اوفینس کے بارے میں کہ بھئی یہ یہ ہو گیا ہے تو پھر وہ وہاں سے آپ کی شنوائی ہوگی اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر بات آتی ہے وہ امپورٹن چیز کی طرف وہ ہے کہ جناب وہ شہادت استغاثہ یعنی جس نے درخواست دی ہے اس کی شہادت کب یعنی ریکارڈ ہوگی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شہادت ریکارڈ ہونے سے پہلے پہلے فرد جرم آئیت ہوتی ہے پہلے آپ کو پتائے فرد جرم کسے کہتے ہیں فرد جرم کا مطلب ہرگز نہیں کہ ایک بندے کو آپ مجرم ٹھرائیں مجرم نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ نہیں کہ جس پر فرد جرم آئیت ہو گئی وہ مجرم ہے یہ ہرگز نہیں ہے فرد جرم کا مطلب یہ ہے کہ جناب جب ایف آئی آر ہو گئی جب آپ اور تھانے نے انویسٹیگیشن کی اور چارج شیٹ جو ہے جسے چالان کہتے ہیں ہم اردو میں جب چارج شیٹ جو ہے عدالت میں آگئی یعنی وہ ایف آئی آر کی جو چارج شیٹ ہے جب وہ عدالت میں آگئی تو عدالت جو ہے ملزم کو بلائے گی اور درخواست گزار کو بھی بلائے گی اور وہاں پہ ان سے ریٹن فارم میں یعنی اس کو دی جائے گی کہ بھئی آپ پر یہ یہ الزامات ہیں کیا آپ اس کو مانتے ہیں اگر آپ مانتے ہیں اگر وہ ملزم جو ہے مان لے کہ بھئی میں نے یہ جرم کیا ہے تو پھر استغاثہ کی جو ہے شہادت کی کوئی ضرورت نہیں جو درخواست گزار ہے پلینٹیف ہے اس کی شہادتوں کی کوئی ضرورت نہیں اگر وہ اقبال جرم کر دے اگر وہ اقبال جرم نہیں کرتا وہ انکار کرتا ہے مکر جاتا ہے یا وہ یعنی جنرل ایکسپشن میں کہتا ہے کہ بھئی میں نے یہ جرم سلف ڈیفنس میں کیا تھا وہ پرائیویٹ ڈیفنس میں کیا تھا یا کسی بھی ایکسپشن کے نیچے اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ 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 یعنی اس وجہ سے میں نے یہ کیا تھا تو پھر بھی وہ فرد جرم آئیت ہوگی اس کے اوپر فرد جرم کا مطلب یہ ہے کہ جرم کے لئے اس کو نامزد کر دیا ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی اس جرم کو وہ یعنی اپنے سلف ڈیفنس میں کیا ہو یا انہوں نے نہ کی ہو لیکن یہ ابھی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انہوں نے جرم کی ہے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرد جرم یہ ہے کہ جہاں پہ نامزد ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے جب فرد جرم یعنی جب کسی کو فرد جرم کے لئے یعنی کسی کو فرد جرم ٹھہرائے عدالت یا اس کو جرم کے لئے نامزد کر دے اس کے بعد جو ہے درخواست گزار اپنی عدالتیں یعنی اپنی شہادتیں جو ہے ریکارڈ کرے گا تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آج کا جو یہ لیکچر ہے آپ کا جو یہ سیشن ہے یا آپ لوگوں کا یہ جو کیا ہے یار کچھ نہیں ہے بس مجھے دیجئے اپنا بہت سارا خیر لکھیں اللہ حافظ بابائے موسیقی